شکریہ سپیکر صاحب میں آج اس ایوان میں جو کھڑا ہوں تو مجھے بہت زیادہ فخر ہے اور خاص کر میں دعا دینا چاہوں گا اپنے حکومتی عرقین کو معزز عرقین کو چیف ایگزیکٹیف کو عوت مصبت کردار ادا کیا ہے اور ہمیں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ پاکستان میں ایسی قوتیں ہیں کہ جب ضرورت پڑتی ہے اور اتنے احساس معاملے کے لیے تو ہم اکٹھی ہوئے اپنی جو سیاسی ہمارے پراؤگیٹیو سے اسے اور سیاست سے بالاتر ہو کر اور ایک بہت ہی سیریس ایشو تھا جو آپ نے ٹائم پر کنٹرول کیا ہے اس میں ہمارے انٹیئر منسٹر صاحب کا بھی بہت مصبت رول ہے اور اس کے ساتھ جو ہمارے پی ٹی ایم کے لیڈرشیپ ہے اور سپورٹرز ہیں یا میں یہ تب بھی کہوں گا کہ ہمارے جو مرش ڈسٹرکس کے عوام ہے ان کا بھی کافی مصبت رول تھا اور یہ انتہائی تاریخی بات ہے کہ ہم نے ایک بہت بڑے مسئلے کو ٹائم پر ٹیکل کیا ہے دراصل میں جو پریجری بینچز معززہ رکین چاہتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں وہ ایک ہی چیز ہے اور لگتا ہے ایسے کہ اس ہاؤس کو یا صوبے کو ہم اس طرز پر آپریٹ کریں یا گورن کریں اور وہ صوبہ جو بدقسمتی سے چالیس سالوں سے دیشتگردی کا شکار رہا ہے اور یہ کوئی نہ سمجھے کہ اگر یہ چیز پختنخواہ میں یا ہمارے مرش ڈسٹرکس میں ہوتی ہے تو اس سے پاکستان متاثر نہیں ہوگا تو ہمیں یہ چاہیے کہ جو پی ڈی ایم کے مطالبات ہیں وہ بھی کافی جائز ہیں اور جو پیغام ہم میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان سے بھی زیادہ دنیا کو پہنچانا چاہتے ہیں جس کی وجہ سے اگر اب بھی آپ دیکھیں تو ہمیں کیا جنگ نظر آ رہی ہیں کہ لبنان کو آپ دیکھتے ہیں تو کیا پکچر لوگ دیکھتے ہیں کہ وہ جل رہا ہے تو ضروری ہے سب سے زیادہ کہ ہماری اس سوئل پر زمین پر امن ہو اور یہ پیسہ جو کیا ہے اس سے نہ صرف پی ٹی ایم کو نہ صرف پی ٹی آئے کو این پی کو بلکہ پاکستان کو فائدہ ہوگا اور بنیادی بات اس میں یہ ہے کہ ہر ایک پاکستانی کا سپیکر صاحب یہ حق ہے کہ وہ اپنے بیسک جو ان کی ضروریات ہے اس کا مطالبہ کریں افسوس یہ ہے کہ آج جو ہماری افغانستان کی بورر بند ہے تو اندازہ لگائیں کہ ہم جاتے ہیں خوشائین بات ہے کہ اب یہ ایس سی او کانفرنس ہو رہی ہے لیکن جو ہماری موجودہ یہاں پہ چیزیں ہیں ہماری جو بوررے ہیں افغانستان کے ساتھ تقریباً چودہ سو کلامیٹرز ہیں ہماری صرف ٹریڈ جو خیبر سے بند ہوئی ہے اس سے ہمارا روزانہ ایک عرب روپے کا نقصان ہو رہا ہے وہ بھی یہ چیز مانگ رہے ہیں ہم بھی یہ چیز مانگ رہے ہیں بطور ایم پی اے تو ہمیں چاہیے تھا کہ اس آٹھ مہینوں میں ہم کافی کام کر سکتے ہیں لیکن افسوس یہ ہے کہ پاکستان دیوالیہ ہے ہمارے پاس وسائل خرچ کرنے کے لیے اتنے پیسے نہیں ہیں باوجود اس کے کہ ہر قسم کا وسیلہ ہمارے پاس ہے اور یہ بات میں نے بہت پہلے بھی کی تھی کہ جو وسائل مرش ڈکسٹرنس کے پاس ہیں اس سے پورا پاکستان آباد ہو سکتا ہے تو ہم بلکل پی ٹی ایم بائیوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں ان کی بھی ساتھ ہیں جائز مطالبات ہیں اس میں انٹیریئر منسٹر صاحب نے بڑے اچھے ٹائم پہ ایک پیش رفت کی ہے علی امین گنڈاپور صاحب نے بڑی اچھی اپنی لیڈرشپ میں پیش رفت کی ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم لانگ ٹرم دیکھیں تو اس سے ہم سب کا فائدہ ہوگا اور فوکس اس پہ ہوگا کہ ہم سب کو ایک چیز پہ ہم سمجھوتا نہیں کر سکتے ہیں اور وہ ہمارا امن ہے اور اگر مرش ڈسٹرکس میں امن ہوگا تو پوتنخواہ میں امن ہوگا پاکستان میں امن ہوگا اور پھر آپ دیکھیں کہ آپ پہ یہاں پہ کیسے ترقی ہوتی ہے اور میں ہاؤس سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ہم نے تو ہاؤس کی کمیٹی تشکیل دیا ہے لیکن اس کے ساتھ ہمارے جو فیڈرل گورنمنٹ کے سے تعلق رکھتے ہیں مطالبات ہیں ذمہ دار لوگوں کو اگر انسٹیوشنز کی ضرورت ہے ان کو بھی ڈالا جائے اور میرا یہ خیال ہے کہ جو سبق ہم نے تاریخ سے سپیکر صاحب سیکھ ہے کہ زور اور جبر سے کبھی امن نہیں آ سکتا ہے ہم نے اوروں کی جنگیں اپنی اوپر مسلط کی ہیں ماضی کل بھی جو چیزیں ہوئے اس پر ہم جا کے اس کو درست نہیں کر سکتے ہیں لیکن کم از کم اس سے سیکھ کے اپنے مستقبل کا تائین کر سکتے ہیں سر تو یہ ایک خوشائین بات ہے کہ اس سے ہم کم از کم جو پریزیڈنٹ سیٹ کی ہے اور جو ہمارے پاس اس میں گنجائش ہے ڈیویلپمنٹ کے لیے ایکنامک ڈیویلپمنٹ کے لیے پیس سے تو اس میں ہم اپنے لوگوں کو آن بورڈ لیں گے اور یہ ایک ون ون سیچویشن ہوگی انسٹوڈیوشنز کے لیے بھی پارٹیز کے لیے بھی اور خاص کر ان ہمارے پختونخواہ کے عوام کے لیے جو جنریشن سے یہ چیز برداشت کر رہے ہیں تو میری لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس جرگے سے اور جو کمیٹی تشکیل دی ہے امن کی ایک مصبت راہ بنائی گئی ہے اور انشاءاللہ ہم آپ کی لیڈ میں اور جہاں بھی ہماری طرف سے یا عوامی نیشنل پارٹی جس نے ہمارے تیوے کی باطری امن ہے تو ہم آپ کے ساتھ ہیں اور کچھ ہزاروں بہت زیادہ اپنے لیڈرشپ آپ کا کہ آپ نے اس میں لیڈ لیے اور ہم جہاں بھی ضرورت ہو عوامی نیشنل پارٹی ہمارے اپوزیشن آپ کے ساتھ امن کے لیے ایکنامک ڈیبلیپمنٹ کے لیے پور لانگ ٹرم پراسپیرٹی کے لیے کڑی ہوں گے شکریہ موسیقی